جنم بھومی پر بھوے مندر بنے گا اس کو ہار جیت کے ساتھ جوڑ کے بلکل نہیں دیکھنا چاہیے اور ہاں رام ہم سب کے پوروج ہیں اور پوروجو کا اگر سممان ہوتا ہے تو یہ ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے سب کے لیے سممان ہے رام ہم سب کے پوروج ہیں بڑا سٹرونگ میسیج بھابا رام دیو نے آ پر دیا علیم الدین جی میرے ساتھ یا بنے ہوئے ہیں ستیش پرکاش بنے ہوئے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے علیم الدین جی سنگ پرمک نے ایک بہت ہی مچوریٹی بھرا بیان دیا کہ کسی کی ہار جیت نہیں ہے بھابا رام دیو نے بولا رام ہم سب کے پوروج ہیں جہاں تک بھگوٹ جی کی بات ہے وہ انہوں نے کہی ہے اس سے پہلے کہ شدرجنسی سے تھے ہمارے تعلق رہے اور ان سے لقاتے رہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے کافی سمیں بیٹھے کی ہوئیں اور کر ہی ہم نے بیٹھے کیوں ان کے ساتھ کر پرکاش پیار کر جو بھی ایک مٹنگ میں ہمارے ساتھ تھے ان سے بات چیتھیں بھگوٹ جی نے جو کہا ہے ہم اس کا سممان کرتے ہیں جی 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 یہ کوشش صرف کیول بھگوٹ جی نے نہیں کی اس سے پہلے سے ہندو مسلمان مل کر بیٹھے اور اس وصلے کا سمادان نکالنے کے لیے کوشش چیتھیں ہوئیں جی 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 لیکن آج اس طرح کی استیتی ہے میں نریندر موڈی جی کا ابحار پر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سمیں میں ایسے دلی کو نہیں پورے ہندوستان ایک واترورن بنا کر اور اپنے منتریوں پر ورام لگا کر اس کا جو فیصلہ لیا اس کا نتیجہ جو کہا جی آپ کے سامنے آج پورے ہندوستان میں سے کہیں اپنے یہ گھٹ کرنے کی کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے اس کا قارن چاہے ایشور کرے یہ ستتی برقرار رہے اور برقرار رہنی چاہیے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ برقرار رہے گی ہمارا نیویدن بھی ہے نیوز 18 انڈیا کا یہ نیویدن بھی ہے کہ کرپا افواہوں پر بلکل دھیان نہ دے سودیش ورما میں تھا بی جے پی کے نیتا جوڑنا ہے سودیش ورما بی جے پی کا کیا ریاکشن ہے کیونکہ وہ آندولن جس کو بی جے پی نے آگے کرا وہ آندولن جس پر بی جے پی کی نیو رکھی گئی لالکش اڈوانی اٹل بیاری واجپائی ڈاکٹر مورنی منوہر جوشی نرند موڈی جو آج دیش کے پردھان منطری ہیں وہ خود سارتھی تھے ایلکی اڈوانی کے اس رت کے جو رام للا کے دوار گیا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل دیکھئے جی امیش جی صحیح بولا آپ نے ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ کوٹ نے ججمنٹ دیا ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن کوئی انماد کی کسی کو بھی آوششتہ نہیں ہے بہت لیگل پرنسپل پر ججمنٹ دیا گیا ہے اور ہم سممان کرتے ہیں اور جو بھی کوٹ نے بولا ہے سرکار اس پر عمل کرے گی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ دیش میں جتنے بھی لوگ ہیں ریسپونسیبل لوگ ہیں انہوں نے کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے جس سے کہ دوسرے کمیونیٹی کی بھاونا آہت ہو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم مجبوط بھارت کے روپ میں اوڑ رہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز بہت مجبوط ہوئے ہیں انٹیوزیل سوسائیٹی کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں بہت تیجی کے ساتھ بڑھیں گے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو لیکن ہم آگے بڑھ سکیں گے اور سبھی کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ سرفکار جو ہے ملکل نقص پک چھو کر کام کرے گی رام مندر بھبے بنے وہ ہمارا کمیٹمنٹ تھا اس کو ہم جنور پورا کریں گے لیکن کسی بھی کومیٹی کے خیراب کچھ بھی نہیں ہے اور ہم سب کے لیے اگر انسٹیٹیوشن مجبوط ہوتا ہے اور کوٹ اتنا اچھا فیصلہ دیتی ہے کہ دوسرے سمودائے کو بھی انہوں نے کچھ دیا ہے جسے وہ بھی ایک بہت بہت مسجد بنا سکے یہ خوشی کی بات ہے جی لیکن آپ کی پارٹی میں بھی کئی سارے بیان بہادر ہیں حالانکہ ابھی فیلحال سب کے موپر تعلیٰ لگا ہوا ہے لیکن اس پر تعلیٰ برقرار رہے اور وہ بیان بہادر اور بہادر نہ ہو جائے اس کی ویستہ آپ کو بلکل چاکچوبت کرنی پڑے گی کہیں اس سے نوکسان نہ ہو بلکل آپ نے صحیح بولا اور دیکھئے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی بات ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اس کے بعد بھی کئی سے بھی کوئی موکیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے علیم الدین صاحب نے جو یہاں سٹوڈیوز میں بہنے ہوئے ہیں انہوں نے بولا کہ یہ اچھا ہے کہ ابھی تک کسی کا بیان نہیں آیا ہے لیکن شوہیب جمعی کے مند میں کئی سوال قرید رہے ہیں وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں ستیش پرکاش بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں شوہیب جمعی رام ہم سب کے پوروج ہے اور پوروجوں کا سممان ہو یہ واقعی بڑی بات ہے یہ ہمارے سممان کی بات ہے آپ کے میرے سممان کی بات دیکھیں میں نے شروع سے ہی سممان کی بات کہی اور شروع سے یہ کہا کہ آستھا پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے آج سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ ہم سب کے آستھا کا سممان کرتے ہیں لیکن میں فیصلہ قانون سنگت اور جو ہے وہ زمین کے ویواد کر دوں گا اور ایسا ہی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا دوسری بات سپریم کورٹ نے بہت ساری بھرامک باتیں جو مسلمانوں کو گلے میں گھنٹی ڈال کر پھیلائے گئی اس کو سپریم کورٹ نے ختم کرنے کا کام کیا اس کے لئے سپریم کورٹ کا تہہ دل سے شکریہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کسی پارٹی ویسے آج اگر بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں نہیں بھی ہوتی تب بھی اگر سپریم کورٹ چاہتی تو یہ فیصلہ دیتی اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ کسی پارٹی ویسے یا سنگتھن ویسے کو شرے نہیں بلکہ صرف اور صرف ہندوستان کے لوگوں اور سپریم کورٹ کو جو اس کا پورا پورا شرے دینا چاہیے میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کو پوری طریقے سے آپ لوگ شرے دینا چاہ رہے ہیں ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی نے تو شرے لیا نہیں ہے رسے نے بولا کسی کی ہار نہیں ہے کسی کی جیت رہی ہے آپ کہیں اس میں اپنا ویسے لیشن جوڑ رہے ہیں کس نے بولا رسے اور بی جے پی میں اسے کس نے بولا کہ یہ ہماری وضائی